ہم آپ کو دکھائیں گے کس طریقے سے آتنگ کا کھان گایا گیا اور کیسے کرکٹ کے میدان پر آتنگ کا راشترکان چلا لیکن اس سے پہلے صدن کا روک کر لیتے ہیں چپل مار سانسر رویندر گائے کوارا شیف سینہ کے سانسادات صدن میں کھڑے ہوئے صدن میں انہوں نے مواقع ملا اور انہوں نے صفائی دی انہوں نے صفائی دینے کے بعد کیا کچھ کہا حالکہ مافی بھی مانگی ہے وہ آپ کو سنباتے ہیں لوگ صفحہ میں شیف سینہ کے سانساد نے پہلے وقت مانگا تھا کہ زیو آر میں مواقع دیا جائے وہ اپنی صفائی رکھنا چاہتے ہیں بہت دن بعد دکھائی دیئے اس سے پہلے شیف سینہ کی طرف سے صفائی آئی کہ نہیں وہ تو کہیں گئے نہیں تھے یہ بھی کہا گیا کہ آپ ثبوت لے کر آئیے کہ انہوں نے چپل کا ماری ہے حالکہ خود شیف سینہ کے سانساد یہ قبول کرتا رہے ہیں کہ چپل انہوں نے ماری تھی لیکن آج کہا کہ نہیں مجھے صفائی دینے کا ایک موقع دے بھی تھی تو یہ موقع دیا گیا زیرو آر میں انہوں نے صفائی دی انہوں نے کہا کہ میں سنساد میں مافی مانگتا ہوں میرا کسی بات سے صدن کی گریمہ کو ٹھیس اگر پہنچا ہے تو میں اس کے لیے مافی مانگتا ہوں پوری گھٹنا کی جانچ کی جائے بینہ جانچ کیے ہی مجھے سزا دی گئی ہے یہ کہنا تھا رمیدرگاہ کو آرکا تیوش مارچ 1907 کو پونہ سے دلی یہ ون ایٹ فائیو ٹو یہ فائیڈ سے مدلی صدن میں آدھیوشن کے لیے اپس تیت رہنے کے لیے آ رہا تھا میرا بیزنیس کلاس ٹکیٹ تھا لیکن ادھر ایک نامی میں مجھے بٹھایا گیا اس کا بھی جھگڑا میں رہا نہیں ہے میرا ون یف ٹکیٹ تھا ادھر ایک وکلانگ سینئر سیٹیزن کو میرا سیٹ دیا اور ان کے جگہ پہ ٹو یف پہ میں بٹھا لیکن یہ انڈیا نے میں سیٹ کے لیے جھگڑا کیا میں نے مارا ایسا اٹھایا یہ غلط بات ہے مرے پاس دوسرا کچھ پریابت سادن اپلابد نہیں تھا میں ایک نامی سے اس فلائٹ سے دلی پہنچا دلی پہنچنے کے بات جب میں اترتے ٹائم شانتی سے وہ کرو کو کچھا کہ مجھے کمپلین بک دو انہوں نے کہا کہ یہاں کمپلین بک نہیں ہے اس نے لکھے لیا میرے جو کمپلین ہے وہ لکھے لیا اور اس کے اوپر ایک آفیسر آیا وہ بولا کہ آپ کون ہیں کیا پرابلم ہے میں بولا آپ کیا سی ایمڈی ہو آپ کے ڈریس کوڈ سے تو لگ رہا ہے کہ آپ بیاغ اٹھانے والے ہو برابر اس کے بعد میں دوسرا آفیسر آیا اس کے بعد میں تسرا آفیسر آیا اس میں وہ آفیسر آنے سے بور ٹائم لیٹ ہو گیا اس کے بعد میں میں نے ان سے بنتی کی کہ آپ کون ہو آپ کا نام دو موبائل نمبر دو میں ترائل دیکھتا ہوں تمہارا نمبر ہے کیا نہیں وہ نمبر ہے رنگ بجاتوں میں جاؤں گا بعد میں مجھے چاہے جواب دینا ہے تو یا کمپلین بکتا ہے مرے کو پرچیدو میں جاؤں گا تو کوئی بھی وہاں آنے کو تیار نہیں اس کے بعد میں ایک آفیسر آیا میں نے انہوں نے کہا کہ آپ شانتی سے بات کریے میں آپ کے ساتھ شانتی سے بات کر رہا ہوں پھر بھی ان کا چلا نہیں رکھا اُلٹا اس نے آپ کیا ہو یہ سوال پوچھا میں نے شانتی سے پوچھا آپ کیا ہو تو انہوں نے کہا میں ایر انڈیا کا باپ ہوں میں نے کہا کہ میں ایمپی ہوں تو وہ چلا کر بولا ایمپی ہوا تو کیا ہوا تو نریندر مودی ہے کیا یہ بول کر انہوں نے میری کالر پکڑ کر ڈھکلنے کی کوشش کی اس درویہوار اور اپمانت کرنے والے برطاو سے مجھے گصہ آیا اور میں نے اسے ڈھکل دیا میڈم جی اس کو میں نے ڈھکیل دیا دیش کی سنساد اور سنسودوں کے خلاب ابتر بھاشا کا استعمال کیا گیا گالی گلوچ کی اس کے ویڈیو کلپنگ اپلپدہ ہے ہوا تو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ سچے ہی ہے ایر انڈیا کی ایر اوشٹیش نے بھی بیان دیا دو دن کے بعد میڈیا کو بیان دیا یہ ساری گھٹنا اس آدھکاری کے درویہوار کے کارن ہوئی اس سے زیادہ کونسا پروپ ہو سکتا ہے ایر ہوشٹیش نے ادھر پروپ دیا ہے درویہوار کی بات یہ ہے کہ یہ درویہوار گالی گلوچ کرنے والے آج بے گنے گار سمجھ کر گھوم رہے ہیں اور مجھے ایر انڈیا کی نہیں سبھی ایر لائنس نے یاترہ کی پائے بندی لگا کر منتری جی نے اپنی صفائی دی آگے بڑھتے ہیں اب آپ کو دکھاتے ہیں کرکٹ کے میدان پر آتنک کا راشترگان کشمیر کے میدان میں پاکستان کا راشترگان کرکٹ کے میدان میں کھلاڑیوں کا برین بوش کشمیر کے یواؤں کو بھڑکانے والے عبداللہ مگر وہ جو پتھر پھیکنے والا ہے اس کو ٹوریزم سے کوئی مطلب نہیں ہے راجنیتی کے کھیل میں کشمیر سے کھلوار وہ بھوکے مرے گا مگر وہ وطن کے لئے وہ پتھر مار رہا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے راجنیتی کے کھلاڑیوں کو اب کشمیر دے گا جواب میں دیش کے لئے لگنا چاہتا ہوں یہ میری چاہتا ہے اور یہ لئے سچ میں یہ ہے کشمیر کا یواؤں پوجی بننا چاہتا ہے کشمیر کے یواؤں کو پتھر نہیں پوجی بردی چاہیے کشمیر کے ذریعے بھارت کو توڑنے کا سپنا پاکستان کے علاوہ بھارت میں رہنے والے کئی نیتہ دیکھ رہے ہیں نیشنل کانفرنس کے اتھرکشو فارق عبداللہ نے جمہو کشمیر میں پتھر بازی کرنے والے یواؤں کو جائز ٹھہرایا ہے تو دوسری طرف کشمیر میں کرکٹ کے میدان میں پاکستان کا راشترگان گائے جاتا ہے لیکن اب بھارت کی فوج میں ہزاروں کشمیری یواؤں کا بھرتی ہونے کا ارادہ بھی ہے بھارت کو توڑنے والے لوگوں پر کسی یہ تماشر سے کم نہیں ہے کشمیری یواؤں کو آتنکی بنانے کا عبداللہ پلانٹ کشمیر میں کرکٹ کے میدان پر پاکستان کا راشترگان گا رہے ان کھلاڑیوں کا مقصد کرکٹ کھلنا نہیں بلکہ کشمیر کے ساتھ کھلوار کرنا ہے کشمیر کو توڑنے والی راجنیتی کے داؤں میں فسے ان کھلاڑیوں کا برین واش کیا جا رہا ہے تاکہ پتھر بازوں کو اکسا کر کشمیر میں امن اور چین کی کوششوں کو روکا جا سکے موجی صاحب کو اس سٹیٹ سے کہنا چاہتا ہوں ٹورزم ہماری زندگی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر وہ جو پتھر پھیکنے والا ہے اس کو ٹورزم سے کوئی مطلب نہیں ہے کشمیر کے یواؤں کو بھڑکانے کی کوشش میں فاروخ عبداللہ گھاٹی میں اشانتی کی آگ کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں کشمیر کو توڑنے والی راجنیتی کے چلتے فاروخ عبداللہ کشمیر کے یواؤں کا برین واش کرنے کی کوشش میں لگے ہیں وہ بھوکے مرے گا مگر وہ وطن کے لیے وہ پتھر مار رہا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ اپنی جان دے رہا ہے تو وہ ٹورزم کے لیے جان نہیں دے رہا ہے کشمیر کے گاندربل میں پاکستان کا راشترگان گانے والے لڑکوں کو آخر کس نے بڑکایا تھا اس بات کی جان چل رہی ہے لیکن فاروخ عبداللہ جیسے نیتاؤں کے بیان کو ہزار انداز کرتے ہوئے کشمیر کے ہی کئی ہزار یواؤں بھارتی سینہ میں چل رہی برتی میں شامل ہوتے دکھ رہے ہیں کشمیر کے بارہ مولا میں یہ نوجوان بھارت کی سیوہ کرنے کے لیے فوج میں بھرتی ہونا چاہتا ہے ان ہزاروں یواؤں کو کشمیر کو توڑنے والے نیتاؤں کے ارادے سمجھا چکے ہیں اسی لیے بھارت یہ فوج میں شامل ہو کر یہ یواؤں قرارہ جواب دینا چاہتے ہیں ان کا تو کام ہے کہنا کیا کرے ان کا کام ہے بہت اوش کہتے ہیں لوگوں کا کام ہے کہنا لیکن ان کے یہ بات تو ہمیں نہیں جانا نہیں ہے کیونکہ ہمیں اپنی ظلائی بنانا نہیں ہے ہمیں اپنا فیچر بنانا ہے وہ لوگ تو بزنسمن ہوتے ہیں ان کے بس نیسے ہوتے ہیں ایسی لیے بولتے ہیں ہم نہیں جائیں گے آپ مت جاؤ ہماری تو پڑھائی بھی ہے کشمیر میں جہاں ایک طرف بھارتیہ سینہ کی چل رہی برتی میں ہزاروں کی تعداد میں یواؤں کی بیڑ دیکھنے کو مل رہی ہے وہیں دوسری طرف فاروق عبداللہ پتھربازی پر اپنے بیانوں سے یواؤں کو بڑکانا چاہتے ہیں لیکن بارہ ملا میں فوج میں برتی ہونے آئے یواؤں کا کہنا ہے کہ وہ دیش سوا کرنا چاہتے ہیں کشمیر کے ذریعے بھارت کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں خالد حسین کے ساتھ بیورو ریپورٹ زی میڈیا